اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلاک لگا کر پھٹے لگا کر دیوار کیسے بنای جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس طرح کا اچھ گیلا اور خوشک گارہ تیار کرنا پڑتا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالا جاتا نارک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی پانی ڈالا جاتا ہے اس میں اور اس طرح کا گارہ تیار کیا جاتا ہے تو جب یہ گارہ مرد تیار ہوتا ہے تو اس گارے کو پھر ایک رہڑی کے ذریعے یا اگر قریب ہے تو کسی کئی یا کسی کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے تو یاد رہے کہ گارہ بنانے کے لیے جو ہمارے پاس مٹی ہے یہ مٹی آلہ قسم کی ہونے چاہیے مضبوط گارے والی جو مٹی ہوتی ہے یہ مٹی اگر استعمال کریں گے گارہ اچھا بنے گا اور دیوار مضبوط بنے گی تو سب سے پہلے تو یہ گارہ تیار کیا جاتا ہے اس میں صرف پانی ڈالا جاتا ہے اور مٹی ڈالی جاتی ہے تو یہ بھائی صاحب نارک علی کے ذریعے ہمارے پانی ڈالا ہے اور گارہ تیار کیا ہے تو اب یہ گارے کو لے کے جا رہے ہیں جدر بلاکوں والے اس میں فریم لگایا ہوا ہے تو اس کے اندر مٹی ڈالی جائے گی اور فریم کو پہلے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ نٹ بوٹ کے ساتھ بوٹ لگا جاتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ہاں فٹ کیا جاتا ہے بقیدہ کرنے کے بعد یہ مٹی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اس کے اندر طرف یہ کچھ لوئے کے راد بننے ہیں اور دو سریعے لگے ہوتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے راد ایک نیچے ہوتا ہے ایک ترے بھی اور دوسری طرف سے بھی اور دو دو سریعے لگے ہوتے ہیں نٹ بولٹ کے لیے بھی ہو تین پر یہاں پر نٹ لگایا کی ضرورت نہیں ہے اوپر تو بیسے ہی اس کے اندر اوپر علی سے میں ڈال دی جاتا ہے اس کو اوپر علی کو اور اس کے اندر پٹی ڈالی جاتی ہے تو مٹی کو ایک درمٹ کے لیے اچھی طرح نیچے دبایا جاتا ہے تاکہ مٹی اچھی طرح بھی ہو جائے تو یہ ایک ذریعے مٹی ڈالی جائے گی تب تک یہ جب یہ فل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو کھولا بھی نہیں ہوتا ہے یہ بھائی صاحب اس میں مٹی ڈال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ بھلاکو والی دیوار بن جاتی ہے بہت ہی کم خرچاتا ہے اور بہت ہی خفرت اور مضبوط دیوار بن جاتی ہے عام طور پر یہ دیواریں جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں یہ جو پیسیں ہیں پیسوں کا بھانا ہوتا ہے یا بکرییں وغیرہ یا گائے وغیرہ کام جو حویلی بناتے ہیں چار دیواری بناتے ہیں تو اس لئے دیوار استعمال کی جاتی ہے یہاں کہیں پر اپنی جاناں کوئی نیتا ہے تو وال بانٹری بنانے کے لئے کام جلائے جائے دیوار بھی پانچ سے دس سال تک یہ تقریب چال جاتی ہے اگر موسیٰ کا زیادہ اس پر دباؤ نہ پڑے تو یہ دیوار تقریباً پانچ سے دس سال تک بہترین کام آ جاتی ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر درمڈ کے ساتھ گارے کو چیزیں دبا دیا ہے اور گارہ نئے ڈالا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ جیل ہو جائے گا اس پر تھوڑی خیف ہوتی ہے لیکن خرچ بہت کم ہے مٹی اور پانچ سے کام ہے اور یہ جو فریم ہے یہ لگانا بہتا ہے اس کے ساتھ بہت ہی اچھی دیوار بنایا جا سکتی ہے یہ فریم مٹی کے مکمل ہو گیا ہے آپ اس کو اتار رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی دیوار اندر سے بنی ہے تو گارے کو اچھی طرح نے دبایا پہلے اب فریم دستی فوراں کھول ہی دیا جاتا ہے یہ کوئی زیادہ انتظار کرنے کی ضرور نہیں ہوتی ہے پس گارہ تھوڑا ٹف ہونا چاہتے ہیں اور یہ جو پھٹے ہیں ان کی سیڈوں پر پہلے یہ ڈیزل وغیرہ لگا لیتے ہیں اگر نہ بھی لگائیں تو یہ گھٹا وغیرہ لگا کرنا بھی کھا پھٹا ہے تو یہ انہوں نے دونوں طرف سے وہ چھوٹی پھٹیاں کھول دیا ہیں اور بڑے پھٹیاں کھول رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ والی تو بہت ساف آ رہی ہے دیکھتے ہیں اس پھٹے کو کھولنے سے کیل رہتا ہے یہ دیکھتے ہیں اس کو کھول رہے ہیں ماشاءاللہ یہ نے کھول دی ہے کیا خوبصورت جایا ہے کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ بنایا جا رہی ہے کیا بات ہے ایک سٹیپ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح دیوار بنایا جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر آگے پھٹیاں جائے گا اور باقی ہی دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں تقریبا یہ ایک ہی ہم دکھائیں گے اس کے بعد اور بھی اس کے ساتھ ویڈیوز ہیں وہ آپ واش کرتے ہیں آپ ان ویڈیوز کو واش کر کے مکمل طریقہ جانتے ہیں کہ یہ پھٹے رگا کر دیوار کیسے بنایا جا سکتی ہے تو واش کرنے کا شکریہ اور ہماری ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈز میں جتنے بھی دوست حباب ہیں سب کو آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائی دیکھ کر بھی اپنا کام چلا سکیں لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو یہ طریقہ بھائیے گا بھائیے گا اور اس طریقے سے آپ اپنے مال میشی کے لیے ڈنگروں کے لیے اچھا دیوار بناتے ہیں اور مکمل طریقہ ہم انڈیوز میں آپ کو دکھانے ہیں کہ کس طرح سے یہ بھائیے جو ہے یہ دیواریں بنوانے ہیں تو اس بھائی کے لیے محمد کاشف یہ دیواروں کا کام کرتے ہیں ان کا نمبر بھی اسکریپشن میں جائیں گے اگر آپ نے دیواریں بنوانے ہیں تو آپ ان سے اس طرح کی خوبصورت اور کم خرچ والی دیواریں بنوا سکتے ہیں اور بڑی میند سے کام کرتے ہیں اور یہ دیوار آپ کو تقریبا جو ہے نا یہ دو تین دیوار بنا کے مکمل کر کے دے دیں گے اتنا کام ہوگا ہمیں ہی ٹائم میں یہ آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں یہ آگے پھر لگا دیا ہے اور اسی طرح پھر آگے اس میں جالیں گے اور اس کے ساتھ جوڑ دائے گا اور اس طرح سے یہ پر آگے پڑھ دی جائے گی تو اس طرح سے یہ کام کمپلی جاتا ہے آپ دیکھیں اس طرح آپ بھی اس طریقے سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل کا نام ہے ارلہ نازک چینل اس کی طرح ویڈیوز کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تو واضح کرنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی